محترم ناظرین اکرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل پہ پاکستان بننے سے آج تک سب سندو درتی پر بنے پاکستان میں براہ راست یا بل باستہ پشتون مہاجر اور عرب نصاد ہی حکومت کرتے آئے ہیں ہر محکمے ہر ادارے سیاست زندگی کے ہر میدان میں ان کا حصہ ان کی عبادی سے کئی گناہ زیادہ ہے دہی علاقوں میں کردن ساتھ بلوئی سردار اور بڑیرے بغیر قومت کے بھی آقم بنے آ رہے ہیں انگریزوں سے اپنی بابداری کے صلح میں لی ہوئی جاگیریں اور زمینیں ان کی ریاستے ہیں اور ان کی قوم کے غریب ناکواندہ لوگ ان کے فوجی ہیں جو ان علاقوں میں رہنے والے سب سندید درتی کے اصل وارث زمین زادوں اور اخصریت کو بزار قوت اور دوسری زمین زاد قوموں بالخصوص پنجاب پنجابی کے خلاف پروپکٹا کر کے نفرت پیدا کر کے تقسیم کرو لڑاؤ حکومت کرو والا اپنے آقا انگریز سام راجوالا فرمولہ استعمال کر کے اقتیار پر تسلط برقرار رکھنے میں مددگار ہیں اپنے زیر تسلط علاقوں میں محکوموں کو عقل و شعور سے دور رکھنے کے لیے تعلیم سے دور رکھنے کے لیے تعلیمی سہولتوں سے مروم رہ کر اپنا مقصد پورا کرتے آ رہے ہیں مطالع پاکستان مذہب برادریزم لڑاؤ اور حکومت کرو والے فرمولے کے ذریعے اصل زمین زادوں کو معمو بنا کر اور لڑا کر اپنا علو سیدہ کرنا ان کی کامجابی کا راز ہے جب تک اصل زمین زاد اس کھیل کو سمجھ کارا کٹھے نہیں ہوتے یہ سردار وڈرے مخدوم اشرافی اس طرح اس درتی اور درتی زادوں کا خون چوستے رہیں گے بلوچ بلوچ کے نام سے سندھی سندھی کے نام سے پشتون پشتون کے نام سے مہاجر مہاجر کے نام سے سیاست کرے پنجابی کو گالی دے جائزاد پر قبضے کرے شناخت کر کے قتل کرے ڈڑو پنجابی خموش اندہ گنگا اور بہرہ بنا رہتا ہے اسے اس میں کوئی منافرت نظر نہیں آتی دو لفظ ذلت کی پستی اور ذہنی غلامی کی گھرائی سے برامت ہوتے ہیں کہ نراض بلوچ سندھی پشتون مہاجر مسلمان بھائی ہیں لیکن جب پنجابی اپنے پنجابی بھائیوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے اٹھائے قاتل کو قاتل کہے ظالم کو ظالم کہے قابض کو قابض کہے تو یہ گنگے بہرے اندھے ذہنی مظہور ڈڈو پنجابی اچانک گلا پھاڑ کے چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ منافرت ہے یہ ڈڈو پنجابی نہ اپنی ملک قوم نہ ملک نہ دین کے ساتھ سچے اور نہ ہی سندھی بلوچ پشتون مہاجر کے ہم درد ہیں کیونکہ ظالم کو ظالم غازب کو غازب اور جعور کو جعور کہنا اس کے خلاف آواز اٹھانا دین کی ترہیم ہے اگر ان ڈڈو پنجابیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کے لئے فراؤن کا ظالم جعور قاتل کہنا یاد دلائیں تو یقینی طور پر نعوذو بلہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی منافرت پلانے کا الزام لگائیں گے